ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بڑھ رہی ہیں تو یہ خطرہ کہیں اور بھی زیادہ نہ بڑھنے لگے لیکن راجوں کی سیماوں کو لے کر جب تمام طریقے کے اب نیموں کے اندر بدلاب کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیمایں کھول دی جا رہی ہیں لیکن بورڈر پر اب ہریانہ کی طرف سے ڈھیل دی جانے کے بعد اب دلی نے ناکے بندی لگا دی ہے جس سے عام لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور اسی سب کو لے کر کے جرح بورڈر پر کیا استطیع بنی ہوئی ہے ناکے بندی جو کی جا رہی ہے اس کا کیا پر بھاب عام لوگوں پر پڑ رہا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ دیتے ہیں ہمارے سمجھ آتا سنجے راٹھ اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں سنجے کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے دلی گروگرام بورڈر پر کیا استطیع اس وقت بنی ہوئی ہے اس سے پہلے کیونکہ ہریانہ سرکار نے تو بورڈر سیل کرنے کے آدیش دیئے تھے لیکن اب انلوک ایک کی طرف جب آگے بڑھے ہیں تو سبھی چیزیں سامانے ہیں لیکن دلی سر جانکار کی طرف سے فیصلہ لیا گیا کی بورڈر سیل کر رہے ہیں سنجے مجھے سن پا رہے ہیں سنجے کیا ابھی تک استطیع ہے دلی گروگرام بورڈر پر کیا حالات ہیں جی بلکل سبیند میں آپ کو بتانا جاؤں جس طریقے سے دلی کے مکہ منتری اردبیند کیجری والے ایک ہفتے کے لیے بورڈروں کو سیل کر دیا تھا لیکن آج آپ موجود ہیں گروگرام کے اور دلی بورڈر پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹریفیک ہے بلکل سمودھ ہے جو ان کی طرف سے سیلنگ کی بات کہی گئی تھی لیکن اس سمیے کی ہم بات کریں جو ٹریفیک آپ دیکھ سکتے ہیں سمودھ مومنٹ کر رہا ہے اور جو بیرگیٹنگ کی گئی تھی اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور دو لیئر بنا دی گئے ہیں جس میں سی گاڑی جا رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے کل جو کل کی بات کریں تو ضرور بورڈر سیل کرنے کی بات کہی جارتی لیکن اب بھی ایک ہی بات کریں تو کوئی بھی بورڈر سیل نہیں ہے آپ کو ہریانہ سی دلی میں پرویش کرنا ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں کوئی آپ کو مومنٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو انٹر سیٹ پاس کی اس میں ضرورت ہے اور ایسے ہی آپ ہریانہ میں کیونکہ اس سے پہلے ہریانہ سرکار نے بورڈر کو سیل کیا تھا اور اس کے بعد دلی سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کل تو لیکن آپ کی بات کریں دراتل پہ جو شتیتی ہے اور ٹریفک ہے بلکل سمودھ چل رہا ہے اور جو حالانکہ ایک بات ضرورت ہے لوگوں کو یہ ضرور تھا کہ بورڈر سیل ہے لیکن جو ویکٹی ابھی ہریانہ سے دلی میں انٹر کر رہا ہے تو اس سے کوئی بھی پاس نہیں مانگا جا رہا ہے نہیں اس کی گاڑی کو یا پھر کنوینس کو روکا جا رہا ہے سنجا لیکن اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ گروگرام سے دلی کی طرف یادی گاڑیاں جو جا رہی ہیں آپ تصفیریں بھی دکھا رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی پاس کی کوئی مانتہ نہیں ہے لیکن اگر دلی سے کوئی شخص گروگرام کی طرف آ رہا ہے اور بورڈر کروز کر رہا ہے تو ہریانہ میں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن دلی والے بورڈر سے جب گزرتے ہیں تو کیا وہاں پر روک ٹوک ہے کیا وہاں پر پوچھا جا رہا ہے جی بلکل سمجھ میں اس سمیں دلی گڑگاں بورڈر پہ ہی ہو اور جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو بیریگیٹنگ ہے یہ دلی پولیس کی دوارہ بیریگیٹنگ کی گئی تھی جب بورڈر سیل کی بات کی گئی تھی تو اسی ایریے کو سیل کیا گیا تھا اور جو ہریانہ کا جو ویکل ہے لگائی گئی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹریفک ہے بلکل سمجھ چل رہا ہے کوئی ان کو یعنی کی جانچ کی لیے نہیں روکا جا رہا ہے نہیں ان سے پاس دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی گاڑی کو اس ناکے پہ روکا نہیں جا رہا ہے اور بلکل یہ دلی کا رزوکری بورڈر اس کو کہتے ہیں ساتھی ساتھ جو بیریگیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے زمان یہاں موجود ضرور ہے لیکن جو ٹریفک ہے یا پھر جو لوگ ہیں ان کو بلکل نہیں روکا جا رہا ہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تشویروں میں ہمارے درشک بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ لوگوں میں ایک بحث ضرور تھا جس طریقے سے دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال نے کہا تھا کہ دلی بورڈر کو ایک ہفتے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو آج کی تشویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو بلکل سمود ٹریفک ہے حالانکہ دلی پولیس کے جو جوان ہیں وہ دھوپ میں بھی اپنی ڈیوٹی پہ تینات ہے اور لیکن جو ٹریفک جو بورڈر سیل کرنے کی بات کہی گئی تھی وہ بلکل آج کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایسا بلکل نظر نہیں آ رہا ہے جو ٹریفک ہے سمودھ ہے لیکن لوگوں میں ضرور ایک بھے کا محول ضرور ہے دلی پولیس کے سب انسپیکٹر ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو ابھی اپنی ڈیوٹی پہ تینات ہے حالانکہ شکریہ میں ان سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کی کس طریقے کے جو ایڈوائز دریئے ان لوگوں کو دی گئی ہے سر نام بدل جی سر ایسائی جیپرگاس جیپرگاس دلی سرکار کی طرف سے بورڈر کو سیل کر جائے گئے تھا لیکن اب ٹریفک ہے کافی سمودھ چل رہا ہے کیا آپ کو ایڈوائز جو گاڑیا ہے جو جرورت مند ہے جیسے ڈیوٹی سٹاپ ہے ان کے لئے آلاوے ہیں جس کو گاڑی پہ لے بل لگیا ہے پرمیشن ہے یا دوسرے جو اپنے ہیلس ڈیبارٹمنٹ سے یا کسی گورنمنٹ جو سے ہے جو ایڈرنگ کارڈ کرو کریں گے دلی سرکار کی طرف سرکار کی طرف سے اس کو سیل کر لیکن ابھی دیکھا جارہا ہے جو ٹریفک ہے وہ سمودھ ہے جو بھی گاڑی آرہی ہیں وہ نکل رہی ہے اس میں کوئی مومنٹ پاس کی آوشکتہ نہیں نہیں روکتے ہیں جس پر ڈاؤٹر لگتا ہے وہ اس کو روکتے ہیں مالو جس پر لائیول لگیا ہے یا گورنمنٹ کی گاڑی ہے ان کو نہیں روکتے ہیں جیدہ تر کو اپنی گاڑیوں پر لگا رکھا کچھ آئیڈنٹی کارڈ دکھاتے ہیں روٹین میں جو چلتے ہیں اس میں تو کہیں نہ کہ ان کا صاف طور پر جائے پرکاشی کا کہنا تھا جو گاڑی پر جن کو گاڑی پر ان کو سندے ہوتا ہے ان کو ضرور روک لیتے ہیں جس گاڑی پر سٹیکر کی بات کریں یا پھر کوئی ڈاکٹری سٹاف سے یعنی کی نرسنگ سٹاف سے تو ان کو یہ ضرور جانے دینا ہے لیکن ابھی کیا حال آتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں ہے جس کو انہوں نے روکا ہو حالکہ یہ اچھی بات ہے کہ جب ڈلیلی سرکات کی بات میں بلکل یہ ایک مفشپی ہے لیکن آکھے بندی سے آکھے حاصل کیا ہوگا یہ ایک مہت پون چیز ہے لیکن سنجے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ الگ الگ سمیہ پر چاہے ہریانہ سرکار کی طرف سے آپ ایڈوائزری جاری کی ہو بارڈر سیل کرنے کو لے کر یا پھر آپ دلی سرکار کی طرف سے ہو لوگ اس بارے میں اویر نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو اس بارے میں جاگ رکتا یا جانکاری اس بارے میں نہیں ہوتی ہے یہی قارن ہوتا ہے جانکاری نیچے جو آپ کرمچاری ہیں یا جو کرمی ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی یہ خامی آپ کو کیا ابھی نظر بھی آ رہی ہے اس سے پہلے بھی نظر آئی کیا جی بالکل سبھیں تو کہیں نہ کہ سرکار کی ایڈوائزری کے بعد ہم دراتل کی بات کریں کیونکہ سرکار کی طرف سے جو آدیش دیے جاتے ہیں وہ پھر ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کے پاس آدھ کہیں نہ کہیں وہاں تال میل کی کمی ہمیشہ دیکھی گئی ہے اس سے پہلے ہماریانہ سرکار کی بات کریں گرہ منترین کے ایڈوائزری جاری کری تھی بورڈر سیل کی لیکن لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں تھی لوگ اپنے دلچریہ میں جو روٹین کی طرح اپنے آفیس آر تھے لیکن ان کو واپسی کر دیں کیونکہ ان کے پاس مومنٹ پاس نہیں تھا یہی ایک کارن تھا لیکن ابھی اسی کے ساتھ جیسے دلی سرکار نے کل بورڈر کو سیل کر دیا لیکن ابھی بھی لوگوں کو جانکاری کا آباؤ ہے یہی ایک کارن ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں سرکار اور جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں جو تال میل نہیں ہے یا پھر جلا پرشاشن کی بات کریں یا پھر جو نیچے لیول کے عدی کاری ہیں ان میں اور جو جنت ہے اس میں تال میل کی کمی ضرور اس میں دیکھتی ہے کیونکہ آج لوگوں کو پتہ ہوتا تو یہاں سے جو یہ ٹرافک ہے اتنا سموت ہے حالکہ یہاں بھی زام کیستیتی بن سکتی ہے لیکن لوگوں میں ایک بحث ضرور ہے ان کو کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ دلی گھڑ گاؤں جو بوڑ رہا ہے دلی سرکار کی طرف سے اس کو سیل کر دیا گیا ہے ہریانہ کا کوئی بھی ویکل دلی میں پرویش نہیں کر پا رہا ہے اور جیسے کہ ہریانہ نیو جی یہ تصویریں دکھا رہا ہے تو اس سے کہیں نہ کہ لوگوں کو زاگرک بھی ہوں گے اور کہیں نہ کہ جو چھوٹی کھامی ہے لوگوں کو آویرنیس ضرور پرشاشن کی طرف سے لوگوں کو آویر کیا جائے جو کی ان کو بتانا ضروری ہے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ضروری کام سے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے لیکن جب بورڈر سیل ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی ہے کیونکہ ہم بات کریں پاس دسٹک ایڈمیشن کی دوارے سے بند کر دی گئے بنانے کیونکہ پاس بن نہیں رہا تو اسی کے بحیثے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ دسٹک ایڈمیشن کو ضرور لوگوں کو آویرن ضرور کرنا چاہیے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سنجے اس پر جانکاری دینے کے لیے جرہا سونی پت کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سمدھا تا لاج پت وہاں سے ہمارے ساتھ سیدھے جوڑ چکے ہیں جو ڈلی اور جو سونی پت کا بارٹر ہے وہاں پر کیا استطیع بنی ہیں جرہا اس کا بھی رکھ جان لیتے ہیں وہاں پر کیا تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھی جرہا سمجھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں لاج پت جرہ بتائیے کہ ابھی تک کی استطیع کیا ہے اس سے پہلے تک تو لمبا لمبا جام وہاں پر لگ رہا تھا کئی کلومیٹر کا جام بن چکا تھا ابھی استطیع کیا ہے لوگوں کو جاگرو کیا جا رہا ہے کیا پرشاسن کی طرف سے یہ بلکل یہ بلکل ہم اسی روڈ پر ہیں دیش کے سب سے بڑے ہائیوے سوالیس پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگاتار جو دلی جانے والے وہاں ہیں وہ بلکل یہاں پر لمبی پتارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ پر کتنے لمبے جو وہاں چل رہے ہیں اس کو لے کر کافی دیکھت پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں آپ لگاتار جو وہاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو دلی جانے والے وہاں ہیں لگاتار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ وہاں دلی جانے ہیں اور آگے کچھ دور جو محاپس ہے کافی دکھت کا تامنا کرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ لمبا جام کسکتی ابھی بھی بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ لمبا جو جام ہے وہ کافی بڑی دکھت ہے آپ جو دیش کے جو کافی بڑی کرونا کی لڑائی لڑتے ہوئے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ہریانہ بورڈر پر بھی لگاتار جو سھیل کیا گیا تھا اب دلی کی طرف سے سھیل کیا گیا ہے اس کو لے کر لوگوں میں کافی بڑی پریشانی آ رہی ہے ایسے میں کافی لمبا جام ہے تین تین چار چار کلومیٹر تک لاجپت تو کیا مومنٹ پاس ہو یا تو مومنٹ پاس کے ذریعے یا پھر جو اسنسیل سرویسز کے لوگ ہیں کیا ان کو جانے دیا جا رہا ہے کیا ان کی آواز آئی ابھی بھی جاری ہے جو دوسرا روڈ ہے اس کو آپ کو دکھا دے کہ آپ پر جو جام کس جسی لگاتا ہے ہریانہ میں جو وکل ہے وہ تلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں لگاتا ہے جو آپ اس روڈ کے حالات دیکھ سکتے ہیں دیز کا سب سے بڑا ہائی وے ہے جو پاکستان تک جاتا ہے یہ روڈ 42 نمبر ہے اس روڈ کا اور دیز کا سب سے بڑا ہائی وے ہے لوگ زیادہ کافی روڈ پر دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں لگاتا ہے پرشاستان کی بڑی لاپروائی ہے کیونکہ پرشاستان کی لاپروائی اس لیے کہیں گے کہ یہ واہن ہے کافی واہن ایسے ہیں جن کے پاس پرمیشن نہیں ہے جن کے پاس پرمیشن نہیں ہے وہ واہن روڈ پر لگاتا ہے لاجپت لیکن اس میں مہتپونٹ چیز یہ بھی ہے کہ کیا ابھی تا جو مومنٹ پاس ہے کیا اس کے دوارہ لاجپت مجھے سن پا رہے ہیں آپ لاجپت جو مومنٹ پاس ہے کیا لوگوں کے پاس ہے اور مومنٹ پاس کے ذریعے کیا انٹری مل پا رہے ہیں دلی میں جی بالکل مومنٹ پاس ہے وہ لوگ تو جام میں فسی گئے ہیں ایسے میں لگاتا جو واہن ہیں آپ کو میرے پیچھے دکھا دوں کہ جو دوسرا روڈ جو ہے دلی جو جا رہے ہیں یہ واہن ہیں ان پر آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کسی پر بھی کوئی بھی سٹیکر آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو جو واہن ہیں یہ چل رہے ہیں آپ کو دکھا دیں کہ جو دلی جانے والے واہن ہیں ان پر سٹیکر نہیں لگے ہوئے ہیں جن لوگوں کو پرمیشن ہے وہی لوگ دلی میں جائیں گے لیکن لاپروہ لوگ لگاتار دکھائی دے رہے ہیں اریانہ میں جو دلی کی طرف سے جو واہن ہیں دلی جانے والے یا آنے والے سبھی واہن لاپروہ زیادہ ہیں اور جن کو مومنٹ پاس ہے وہ لوگ جام میں فضلاتے ہیں جو پرمیشن لیتے ہیں وہ لوگ پریشانی میں سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ابھی آواز آہی تو آپ کی ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آواز آہی پوری طریقے سے چل رہی ہے گاڑیاں چل رہی ہیں ٹرک چل رہی ہیں تو کیا بارڈر ابھی بھی سیل کیے ہوئے ہیں کھولا گیا کیونکہ آواز آہی یہاں پر تو نظر آ رہی ہے یہ بالکل آواز آہی آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے اس روڑ پر آپ دونوں روڑ ہیں جو کہ پاکستان تک جانے والا روڑ ہے اور ادھر سے یہ جو روڑ ہے یہ پاکستان سے جو دلی کے لیے جو واہن ہے جو ہریانہ میں کافی اسکیٹوں کو دھوڑتا ہے آپ ساتھ دیکھتے ہیں کتنے واہن جو چل رہے ہیں یہ لاپروہ ہے اور لاپروہ ہی جو پرشانس کے اور سرکار کی لاپروہی ہے یہ جو واہن آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی پاس نہیں ہے یہ گاڑی بالکل اکیلی ہے اور بھی گاڑیاں آپ کو دکھا دیں کہ جو گاڑیاں ہیں اس پر بھی آپ کو دکھا دیں کہ جو گاڑی سامنے سے آ رہی ہے اس کے پاس کوئی پاس نہیں ہے یہ دلی میں انٹر کرے گا اس کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے یہ لگاتار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی سٹیکر نہیں ہے آگے سے پیچھے تک جو گاڑی ہے کسی پر بھی کوئی طرح کی پرمیشن نہیں ہے لوگ لاپروہ لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں جو روڑ پر سل رہے ہیں وہ لوگ بیماری کو کھریدنے پر کافی بڑی سمشہ آ سکتی ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ گھر سے جب ہی نکلے جب آپ کو ضرورت ہے یا کوئی کام ہے کیونکہ لگاتار جو لوگ لاپروہ روڑ پر دکھائی دے رہے ہیں پرشاشن کو اتھرکار کو ذمہ واری ہے کہ وہ سکتائی سے کام کرے برنہ بڑا کوئی یہاں پر آتھا ہو سکتا ہے کیونکہ لگاتار جو لوگ ہیں وہ لاپروہ ہیں اور کرونا جو لگاتار پر کوب ہے وہ اس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ کو کہہ نہیں سکتے اس روڑ کو دیکھ کر کہ لوگ ڈاؤن کا کوئی پالن ہو رہا ہے کیونکہ یہ روڑ سب سے ویسٹ روڑ ہے اس پر کافی گاڑیاں ایسی دوڑ رہے ہیں جو لاپروہ ہیں اور ان پر کاروائی کرنی کافی بڑی ضرورت ہے دیانہ سرکار کو اس پر سکتائی کی ضرورت ہے دلی سرکار کو سکتائی کی ضرورت ہے یہ جو آوہ گمن ہے اس پر کافی پرمیشن کہ وہاں کو تلنے کی پرمیشن ہے لیکن پھر بھی لاپروہ لوگ زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لاجمت لیکن اس دوران پرشاسن کے دورہ کیا لوگوں کو جانکاری دی جا رہی ہے اور ساتھی اس سے پہلے تک آپ نے جو جام کی استطیح دکھائی تھی کیا ابھی بھی وہ بنی ہوئی ہے یہ بالکل ابھی بھی گورڈر پر کافی بڑی جام کی استطیح بن تکی ہے دونوں سائیڈ کے روڈ جو جام ہیں ہم وہاں پر پہنچ نہیں پائیں کیونکہ کبھی بڑا لمبا جام ہے اور لوگوں کو اپیل ہے کہ آپ لاپروہ لوگ ہیں تو گرسے نہ نکلیں کیونکہ اگر کرونا کی سپرٹ میں آتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں اپنے بریوار کے لیے آپ کو سنکاری بھی ہم اپنے سبی درشوں کو تک پہنچا رہے ہیں کہ یدی آپ سونی پت کے طرف جا رہے ہیں سونی پت سے دلی کی طرف آ رہے ہیں تو آپ یہاں کوشش آئی کریں کہ آپ اس روٹ سے نہ آئیں کیونکہ بارڈر پوری طریقے سے بند کیا ہوا سیل کیا ہوا ہے ناکے بندی وہاں پر کی جا رہی ہے اور صرف اگر ایسینشل سرویسز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہی کو وہاں سے گزرنے دیا جا رہا ہے یا پھر کسی شخص کے پاس اگر مومنٹ پاس ہے تو اس استطیع میں ہی وہاں پر آوازہی کے لیے انومتی دی گئی ہے باقی سبھی لوگوں کو وہاں پر روکا جا رہا ہے ہمارے سمدھاتا لگاتار آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور ہم ان تصویروں کے ذریعہ آپ تک وہ جانکاری پہنچا بھی رہے ہیں کہ آپ اگر اس راستے سے ہو کر جانا چاہتے ہیں تو کرپیہ ابھی وہاں پر نہ جائیں کیونکہ وہاں پر جام لگا ہوا ہے ایک ہفتے کے لیے وہاں پر دلی سرکار کی طرف سے باٹر کو سیل کر دیا گیا ہے تو اس لئے آوازائی فیلال کے لیے روک دی گئی ہے لیکن لاجپت یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ اب جب ناکہ بندی کی جا رہی ہے لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی سے کتنا فائدہ ملے گا جی بلکل ناکہ بندی بنتا ہے ناکہ بندی بلکل لگایا گیا ہے لیکن آپ پر وہاں لوگ ہیں ہم پر سکتائی کی ضرورت ہے یہاں پر بات کریں تو پولیس پرشاتن جو یہ بھیٹلز ہو چل رہے ہیں ان کو لگاتار روک کر اگر کوئی پوائنٹ بنا دیے جائیں اور جو یہ لاپروا لوگ ہیں ان کو اگر پہلے سے ہی روک دیا جائے تو جام کی سٹیسی نہ بنے کیونکہ لاپروا لوگ ہیں جو روڑ پر سل رہے ہیں وہاں پر جو لاپروا لوگ ہیں وہ جو ایک دوسرے کی گاڑی پر پرمیشن کے سکر لگا کر رہے ایک دوسرے کی گاڑی یوز کر کر ایسے ہی لاپروا لوگ گھوم رہے ہیں یوں آہ ہیں وہ لگاتار یہاں پر لاپروا لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹو چالک ہے اس نے کوئی مارک نہیں لگایا ہے اس کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لاپروا لوگوں پر سکتائی کی ضرورت ہے بلکل آپ کو بتا دے کہ ایسے لاپروا لوگوں پر ابھی تک کوئی سکتائی کی جو ضرورت ہے یہاں پر پرساسن سکتائی کریں یہ کئی تصویریں ہمارے سب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ لاجپت اس جانکاری کے لیے تو یہ سونیپت کی تصویریں بھی ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی ہیں لیکن جب آپ پردیش کے باقی سوکی بھی تصویریں دکھاتے ہیں ڈلی فرید آباد بورڈر پر کیا استثیتی بنی ہوئی ہے راجہ ہمارے سب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں راجہ ابھی بورڈر پر کیا تصویریں ہیں کیا استثیتی ہے ڈلی بورڈر بند کر دیا گیا ہے کیا بھی اپ ڈیٹ ہے جب الکول دکھ شوویند ہم آپ کو پتا دے گی ڈلی بورڈر پر ہم اس پر کھڑے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تمام جو گاڑیاں ہیں فرد آباد سے آ رہے ہیں ان سبھی گاڑیوں کو جن کے پاس کہنے کے پاسسز نہیں ہیں ان سبھی کو ڈلی پولیس کے جوان آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی پولیس کے جوان واپس بھیج رہے ہیں یہاں پر یہ ڈلی بورڈر ہے یہ بیریکیٹنگ ڈلی بورڈر کی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہی دیکھیں ڈلی پولیس کے جوان جو جروری سامان ہے اور جن کے پاس پاس ہے صرف ان کو ہی علائے کر رہے ہیں باقی سبھی لوگوں کو یہاں سے یہ دیکھیں واپس یہاں پر بھیجنے کا کام کیا جارہا جس طریقے سے کل سے ہی لگاتار ڈلی سرکار کہیں نہ کہیں بورڈروں پر سکت نظر آئی ہے سابطور پر اب یہاں پر بھی سکتی دیکھی جا رہی ہے جو لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی سابطور پر وہ پریشان ہے کیونکہ جس طریقے سے ڈلی بلکل تو یہ جو ہے تصویریں ہمارے سمدھ آتا ڈلی فرید آباد بورڈر کی دکھا رہے تھے جہاں پر جو اسنشل سرویس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا پھر جن کے پاس مومنٹ پاس ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر ان کے پاس آدھیکاری کروپ سے ان کے پاس کوئی پتر ہے کوئی جوانکاری ہے تو اس کے ذریعے تو وہ جا سکتے ہیں آوازہ ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ویسے ہی جا رہے ہیں بے وجہ اگر آپ نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے تو اس کے لیے آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جا رہا ہے ڈلی فرید آباد کی تصویریں بھی ہمارے سمدھ آتا راجہ پٹیل آپ تک پہنچا رہے تھے جو کی دکھا رہے تھے کہ جن کے پاس مومنٹ پاس نہیں ہے یا پھر اسنشل سرویس سے جڑے ہوئے جو لوگ نہیں ہیں ان کو واپس دلی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یا پھر فرید آباد سے واپس بھیج دیا جاتا ہے ان کو بورڈر کروس کرنے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اس سب کو لے کر کہ راجہ ابھی تک پرشاسن کی طرف سے کیا لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں جب انلوک ایک کی بارے میں بات کی جا رہی تھی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی راجس سرکار ایسا کوئی فرمان نہ دے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو یعنی کہ جانکاری کا آبھاو ان کے پاس ہو اور وہ پریشان ہو لیکن یہاں پر تو کچھ ایسا ہی ہے جب الگلد ایسو بین واقعی میں لوگ صبح سے یہاں پر پریشان ہیں ساتھ طور پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جلدواجی میں لیا گیا فیصلہ ہے جس طرح سے کیندر سرکار نے بھی راجس سرکار کو گائیڈ لائن جائے اس کے باوجود جس طرح سے کیجیوال سرکار نے فیصلہ لیا ہے اس کو لے کر لوگ بھی کافی ناسکھو سے آپ دیکھئے تمام جو گاڑیاں ہیں یہاں سے واپس فرد آباد آپ پہ بھریج بھیجی جا رہے ہیں جن کے پاس پرمیٹ ہے صرف ان کو ہی علاو کیا جا رہا ہے لوگ کافی پریشان ہیں کئی لوگ کی نوکزوں کی پہلے دلی پولیس کے جوانوں سے ہو رہی تھے پر سخت آدیس یہاں پر دلی پولیس کے جوانوں کو ملا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طریق تمام جو گاڑ تو یہ تصویریں جو ہیں لگاتار ہمارے سمدھا تھا آپ کو دلی فرید آباد بارڈر سے پہنچا رہے تھے بہت شکریہ راجہ اس جانکاری کے لیے لیکن آپ ناکے بندی سے علاج کیا ہوگا اور اس کا کیا پربحاف دیکھنے کو مر رہا ہے کیونکہ جانکاری کی کمی یہاں پر ضرور نظر آتی ہے لوگوں کا یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر لوگوں تک یہ جانکاری پہنچتی تو شاید اتنی بریشانی عام جنتہ کو اٹھانی نہ پڑتی فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکال موسیقی 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 موسیقی